شکر الحمدللہ ہم گلگت سٹی پہنچ چکے ہیں جیسے آپ کو پیچھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا I love گلگت اس وقت ہم گلگت ائرپورٹ کے پاس ہیں ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم گلگت سٹی واپس پہنچ گئے ہیں یہاں سے نلتر ہم گئے تھے بلکل ٹھیک اگر آپ نے نہیں دیکھی نلتر والی ویڈیو تو آپ ضرور دیکھیں جس چیز سے ڈر رہا تھا میں ہو گیا ہو نلتر کی چڑھائیاں بہت زیادہ تھی آتے وقت میں نے بلکل نئی کلچ پیٹے وغیرہ سب کروایا تھا کام لیکن فائنالی بہت بوری جگہ پسا ہوں بہت حالت ٹائٹ ہو گئی ایک گاڑی کی کلچ پیٹے خراب ہو گئے ہماری بھائی کھڑی بھی ہیں ایک بچی ہمارے پاس لیکن نلتر کیے بینا میں نہیں جانے والا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل شکر الحمدللہ ہم گلگت سٹی پہنچ چکے ہیں جیسے آپ کو پیچھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس وقت ہم گلگت ائرپورٹ کے پاس ہیں ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم گلگت سٹی واپس پہنچ گئے ہیں یہاں سے نلتر ہم گئے تھے بلکل ٹھیک اگر آپ نے نہیں دیکھی نلتر والی ویڈیو تو آپ ضرور دیکھیں اور وہاں جا کر ہماری ٹاپ پر ہو گئی گاڑی خراب گاڑی کی کلچ پیٹے سلپ ہو گئیں اور وہاں سے یہاں تک آنے کا سفر ہم نے وہاں سے نومل تک کس طرح سے سفر ادھا کیا یہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو لیکن نومل سے پھر یہاں گاڑی کو پروپر ہم ٹو کر کر یہاں تک لے آئے ہیں تو اب چلتے ہیں اپنے میکینک کے پاس میکینک سے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کلچ پیٹے چینج ہوتی ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور سفر میں کن کن چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے میکینک کے پاس مزا آگیا ہے اب جو ہے نا آپ کہہ نہیں سکتے کچھ کے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے سب چیزیں سیٹ تھی بائک بلکل اکی بائک بلکل صحیح چل رہی تھی کوئی ایشو نہیں تھا اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے دور شروع سے جب سے بائک لیے تب سے اب تک بلکل اگرپورٹ چل رہی تھی مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی جا رہے ہو نا اگر آپ دور پہ تو کلچ پیٹے اٹلیس چینج کر رہا ریشر بڑھ جائے مجھ سے گلتی ہو گئی ورنہ میں اسی گاڑی کو اپر میں نے سپرٹ اور جو اتنے سارے آپ نے دیکھیں پتہ نہیں پانچ سالسیس پہ کر رہا ہوں سیٹ چل رہی تھی گاڑی نے کبھی کوئی بنگا نہیں کیا چاہے کتنے بڑی ریمبو کتنے بڑی چڑھائی ہو کچھ بھی ہو کلچ پیٹے دلوائیں کراچی سے اور یہاں آیا ہوں نلتر پہ اب اس سے میں کہہ سکتا ہوں میری گلتی میں نے بہت زیادہ کلچ use کیا کیونکہ یہ ہوتا ہے اب ہماری غلطی دال دو گے تو بھائی تو اگر گاڑی صحیح چل رہی ہونا تو کچھ بھی کرنے کی ضرور نہیں ہے ابھی بس نلتر سے گلگت سٹی نلتر سے گلگت سٹی گاڑی تو کر کر لانا مطلب جو بھائی جاتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کیا حالت ہوتی ہے فلال ابھی کلچ پیٹے دلوائے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا کراب ہوگا اور یہاں پر کلچ پیٹے ہوتی جو پرائیز ہیں اللہ محاف کرے دیکھتے ہیں میرے ابھی کیا ہوتا ہے کلچ پیٹے ہوتے میں ساتھ ضرور لے کر آؤ بھائی کلچ پیٹے پیش پیٹے ہوتے میں ساتھ ضرور لے کر آؤ میرا ایکسپیرینس یہ ہے مجھے لانی تھی بٹ میں نے سوچھا ابھی تو چینج کر رہا ہے یہ کیا ہوگا تو میں نے اللہ لے جانے سے کیری کرنے سے ایڈوینچر کینئے کے ایڈوینچر ہے بھائی جب ایتنا ہارڈ ایڈوینچر کرو گے تو کچھ تو ہوگا تو چلو دیکھتے ہیں کلچ پیٹے میں کیا کر رہے ہیں بھائی یہ سیزلیشن ہوگی ہے گفتر صاحب لگیا کلچ پیٹے چیک کر لیے کہ کیا مسئلہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں اور ابھی ہم ملتر سے گلگر سٹی تک بیٹے پیٹے پیٹے کر لیا اور گلگر سٹی کے سٹارٹ میں یہ ایڈوینچر ہے یہ جو ٹرن ہے ٹرن کے ساتھ ہی ہی ٹرن ہے اور یہ چیک کر کے بس آئیے مسئلہ ہے کہ ہو جا تھا تو پھر ہم آگے سفر سٹارٹ کر رہے ہیں تب تک ہی اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں تبنیشن موسیقی 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 یہ دیکھنا ہے یہ کنڈیشن ہے اندر سے پوری جلگی موسیقی اور یہ چھوٹوں پیسی میداریاں زادے چھوٹے ہی داریاں پوری اور اور میرے دولن تو آگادی ہے موسیقی 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 تو ہم ہے یہ کنڈیشن نکلی ٹھیک ماشااللہ چار ایک سب سے چھوٹا والا میں سب سے بڑھاؤا ہوں موسیقی موسیقی سمجھیں یہ ابھی ایک ہفتے پہلے دلوائیں ایک ہفتے پہلے دلوائیں یہ سب سے بڑھاؤں بھائی بھائی نے بتایا ہے میں آپ کو اس لئے ان کی دکان کا ریفرنس دیرا تھا کیونکہ میں نلتر سے گل گئتا ہوں اور آ کر ان کے پاس رکھا ہوں کوئی اور ہوتا تو سب سے پہل کرتا تھا موسیقی موسیقی ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے دلوائیں ایک ہفتے پہلے دلوائیں انشاءاللہ پھر نکلتے پہلے آپ سے بات کریں گے تو ابھی یہی تک کرتے ہیں یا اگر آپ ایک چاہو تو دیکھ لو کلج پیٹوں کے بارے میں نام اچھا ہے یہ دلوائیں خرم سے دلوئے یہ کیوں جیلنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جیلنے کی وجہ ہی ہے steppedмер ہاف کر ہو گئے تو آل لیڈیس کے اوپر لوٹ ہوتا ہے گرمی کے وجہ سے ڈبل ہو جاتا ہے پھر ہائیڈ ہو تو پھر ٹپل لوڈ پڑ جاتا ہے اس کے وجہ سے کلچ بیٹے بیٹے جاتے ہیں وہی مسٹیک بھی بتا رہے ہیں جو ہم لوگ نارمل کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ہائیڈ پر میار ہوتے ہیں ہمیں آپ کے بات کر رہا ہوں ریزنگ کمارتے ہوئے جی جی کلچ ہاف کر لیتے ہیں جب کلچ ہاف کر لیتے ہیں نا تو اگر اس نے چلنا ہے آپ کو ساتھ تو یہ مہینے میں ختم ہو جائے گا تو کلچ ہاف نہ کریں میرے ایڈوائیس یہ ہے جس نے سننا ہے اسے کے لیے یہ سب کلچ دوائیں یا چھوڑ سلام لیکم اچھا ابھی کلچ دلوارہے ہیں اور پریشر دونے ہیں یا سکتے ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پریشر پلیٹے ٹھیک ہیں ہم کلچ پیٹے دلوار لیں گے تو ہمارا کام ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ جہاں آپ جا رہے ہون جائے آبا کہہ رہے ہیں کہ ابھی رات میں نہیں نکلیں تو بیٹھا رہے ہیں نہیں فرس ٹائم جا رہے ہونا تو یہ بھائی جا چکے آپ جا چکے تو ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہ جائیں بھے بس ہے جانے تو جانے تو جانے والا جات میرا ہے نہیں نہیں خدا نہ کازتا ہے بندہ زیادہ ایکسائیڈیٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی نہیں ایکسائیڈیٹ بھی ہو جاتا ہے بہتر ہے کہ صبح آدم کو ہی فرس ٹائم نکلے نا صحیح ہے شکر الحمدللہ ہماری بائیک سائی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے بائیک سائی کروائی کس کس چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑی اور کس کس طرح سے ہم وہاں سے یہاں تک پہنچے تو ہم نہیں بتا سکتے کس طرح سے جو بھی لوگ نلتر جئے ہیں اور نلتر سے واپس آئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا مشکلات کا سامنا کیا ہوگا اور کس طرح سے ہم واپس گلگس سٹی پہنچے ہوں گے تو ویورز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی کبھی کس طرح سے خراب ہو جائے تو بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی مطمئن رکھنا ہے اور سب مل کر ٹیم ورک کی طرح کام کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کسی بھی قسم کی سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہماری بائیک خراب ہوئی تو ہمارے دوست انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے بہت ہی ایک ذمہ درانہ رائیڈنگ کرتے ہوئے نلتر سے نیچے تک گاڑی لے کر آئے اور پھر ہم وہاں سے یہاں تک پہنچے تو ہم نے جس طرح سے منزل اپنی طائق کی اور جس طرح سے ہم یہاں تک پہنچے اور جس طرح سے ہم نے سارے کام کروائے تو تمام منظر میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھائے تو آپ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی مزید اس ہورر ٹرپ کی ریالیٹی اور کس طرح سے ہم نلتر پہنچے اور نلتر ویلی کا روٹ کیسا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میرا پچھلا ویلوگ دیکھیں نلتر ویلی والا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم کس طرح تھکا دینے والے سفر سے یہاں تک پہنچے کتنا ہورر تھا اور کتنا ڈینجرس تھا وہ آپ کا اندازہ ہو جائے گا تو اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ہمارے چینل روڈ وینچرس آف پاکستان کو اپنے دوست کو اجازت دیجئے محمد اسنین حیش روڈ وینچرس اللہ حافظ